میں ہوں آشیش سولہ دن بیچ چکے ہیں اور اترکاشی کی ٹانل میں اکتالیس مزدور فسے ہوئے ہیں اور ان مزدونوں کو باہر نکالنے کے تمام پریاس ہو رہے ہیں اوگر مشین کی خرابی کے بعد اب ورٹیکل ڈرننگ ہو رہی ہے اور امیدیں جتائی جاریں کہ اگلے سیونٹی ٹو آرز میں یعنی اگلے بہتر گھنٹے ریسکیو آپریشن کے لیے بیہت مہتپون ہے حالانکہ آج اور کل اترکاشی میں بارش کی آشنگ کا جتائی گئی ہے ہوسلا بھرپور پہاڑ چیر کر نکالیں گے مزدور مزدوروں نے ہمت نہیں ہاری پہاڑ سے ڈرلنگ جاری سولے دنوں کا سفر پہنچا پلازما لیزر کٹا اترکاشی کی سلکیارہ ٹنل میں فسے اکتالیس مزدوروں کو نکال لے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے تمام کوششیں کی جاری ہیں تاکہ جل سے جل مزدوروں کو باہر نکالا جا سکے اگر مشین میں بار بار آ رہی خرابی کے بعد اب پہاڑ سے ڈرلنگ شروع کی گئی ہے اور ڈرلنگ کا کام قریب 20 میٹر تک پہنچ گیا ہے ریسکیو ٹیم نے آپریشن کے پلان بی کے تحت سرنگ کے اوپر وارٹیکل ڈرلنگ شروع کی ہے پہلے دن قریب 20 میٹر تک خودائی کی گئی اور ریسکیو روٹ بنانے کے لیے 700 میلی میٹر چوڑے پائپ ڈالے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی تھوڑی دوری پر ایک پتلی 200 میلی میٹر پائپ کو بھی اندر دھکیلا جا رہا ہے یہ پائپ قریب 78 میٹر تک پہنچ گئی ہے ریسکیو ٹیم کی مونٹرنگ کر رہے ہیں افسروں نے یہ ساف کر دیا ہے کہ آپریشن بے حد جٹل پر کریا ہے اور وہ اس کام کے لیے 15 دنوں کا لکش لے کر چل رہے ہیں حالانکہ افسروں نے یہ بھی ساف کر دیا کہ انہوں نے وہ جگہ تلاش لی ہے جہاں سے 86 میٹر ڈرلنگ کی جانی ہے اور ڈرلنگ کا یہ کام جلد پورا ہو سکتا ہے جو ورٹیکل ڈرلنگ ہم کرا رہے ہیں اس جے وی اینلز وہ ہم امید کر رہے ہیں کہ سو گھنٹے جیسے میں نے بولا چار دن چار دن ہم نے بطایا تھا سو گھنٹے کا ہم نے بطایا تھا آج سے شروعات ہوئی ہے پندرہ میٹر ڈرلنگ ہو چکا ہے اب تک چار دن میں ہم امید کرتے ہیں کیونکہ رگ بھی بدلنا ہوگا مشین بدلنی ہوگی اس کا ٹائم کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو چار دن میں یہ ہو جانا چاہیے اٹچنے اگر کوئی نہیں آئے دوسرا جیسے میں نے اور ایک بتایا آپ کو آر وی اینل کا جو ہوریزنٹل ڈرلنگ ہوگا پرپینڈکولر ٹو دی ٹانل وہ لمبا کام ہے ایک سو اسی میٹر کا اس میں ڈرلنگ کرنا ہوگا اور اس میں کافی اٹچنے بھی آ سکتی ہے ان سبھی پلان کو پرابی بنانے کے لیے تمام ٹیموں کے علافسر منتھن کر رہے ہیں کیونکہ سبھی پلان کا ایک ہی مقصد ہے ٹانل کے اندر پھسے اکتالیس مزدوروں کو کسی بھی حالت میں سرکشت باہر نکالنا یہاں پر ڈرون ٹانل کے ٹھیک باہر فلائے کر رہا ہے اور اس کے ذریعے بھی ٹانل کے اندر اور باہر جو مونیٹرنگ ہے وہ کی جا رہی ہے اندر جو میانویل ڈرلنگ کی بات کی جا رہی ہے اس کے لیے ریٹ مائنرز بلائے گئے ہیں یہ سپیشل ٹیم ہے جو مائننگ کا کام کرے گی مانویل مائننگ کا کام کرے گی چلیے اب آپ کو وہ پلان بھی جاننا چاہیے جن کے تحت آپریشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے پلان نمبر ایک وارٹیکل ڈرلنگ جو کی موقع پر کی جا رہی ہے اور اس میں شروعاتی طور پر ملی سفلتہ اچھے ریزلٹ کا سنکے دے رہی ہے پلان نمبر دو سائیڈ وے ڈرلنگ اس پلان کے تحت مشینوں کے سائٹ پر پہنچنے کا انتظار کیا جا رہا ہے وہیں جہاں تک پلان نمبر تین کی بات ہے تو اس پلان کے تحت ڈریفٹ تقنیق کا سہارہ لیا جائے گا اس کے تحت اگر مشین کے ٹوٹے حصے کو ہٹا کر پائپ کو اسٹھر رکھا جائے گا اس کے لیے ہیدراباد سے لائے گئے پلازما کٹر کی مدد لی جا رہی ہے ادھر سی ام دھامی مزدوروں کے رشتداروں کا حوصلہ بڑھانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں سی ام دھامی نے مزدور پوشکر سنگھ ایری کے پریوار کے لوگوں سے بلاقات کی اور دھیرے رکھنے کی اپیل کی سی ام دھامی نے امبی جتائی کے اگر مشین کا فسا ہوا حصہ جلد نکلے گا جس کے بعد ڈریلنگ کے کام میں تیزی آئے گی زاہر ہے اپریشن بے حد جٹل موڑ پر ہے اور اب تک سفلتہ محض دس میٹر دور بچی ہے لیکن امریکن اگر مشین کے پرجے ٹوپنے سے اپریشن کامیاب نہیں ہو سکا لہٰذا پلان بی کے تحت دوبارے ورٹیکل ڈریلنگ شروع کی گئی ہے اور ورٹیکل ڈریلنگ میں بھی بڑی کامیابی ملی ہے مانا یہ جارائے کہ اپریشن پورا ہونے میں کچھ وقت ضرور لگ سکتا ہے لیکن کامیابی ضرور حاصل ہو اترکاشی سے انجلی سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا دیکھیں اکتالیس زندگیاں اترکاشی کی سلکیارہ ٹرنل میں زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں بار بار انہیں بچانے کے ریسکی اپریشن شروع کیا جاتا ہے لیکن دو ہفتے میں بار بار یہ اپریشن اٹک گیا پہلے سوفٹ کٹنگ مشین پھر امریکی اگر مشین سے ڈریلنگ سے ملی ناکامیابی کے بعد سینا نے مورسا سمحال لیا ساتھی ورڈیکل ڈریلنگ کا بھی کام جاری ہے یعنی سلکیارہ ٹرنل میں ریسکیو کے لیے اب دو نئے پلان پر کام ہو رہا ہے اب امیدیں ہیں کہ یہ ابھیان جلد پورا ہوگا اور سبھی مزدور سکوشل بہار آئیں گے اترکاشی کی سرنگ میں پھسے اکتالیس مجدوروں کو بچانی کی موہیم میں بہارتی سینا کے جوانوں نے کماند سنبھال لی ہے ابھیان کے پندروے دن مدرہ سیپرز کے جوان سرنگ کے پاس دیسی آزاروں کے ساتھ پہنچے ان کے ساتھ کچھ ستھانی لوگ بھی تھے جو مینویل ڈریلنگ کے کام میں جڑ گئے وہیں دوسری اور ورٹیکل ڈریلنگ کے لیے مشین نے ٹرنل کے اوپر سے کام شروع کر دیا دراصل مجدوروں کو نکالنے کے لیے کئی پلین پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ خسے مجدوروں کو جل سے جل نکال لیا جائے سرنگ میں قریب 9 میٹر دور اکتالیس مجدور کو نکالنے میں ایک ساتھ کئی وکلپوں پر کام کیا جا رہا ہے تمام چنونتیوں کے بعد سینا کا یہ خاص اپریشن یعنی مینویل ریلنگ کارگر مانا جا رہا ہے مینویل ریلنگ کی جہاں تک بات کرے تو بھارتی سینا سیویلینز کے ساتھ مل کر مینویل ریلنگ کے کام کو انجام دے گی سینا کا ایک جیسی بھی مشین بھی یہاں پر سبح سبح پہنچائے گیا تھا جس میں کچھ سامان لے کر یہاں پر بھارتی سینا کے جوان پہنچے ہیں تو مینویل ریلنگ کچھ اس طرح سے ہوگی کی ریٹ بورنگ یعنی جس طرح سے چوہا اپنا بل کھوتا ہے اس پرکریہ کے ذریعے مینویل بورنگ کی جائے گی مینویل ریلنگ کی جائے گی اور پھر آگر ماشین کے پلیٹ فورم کے ذریعے جو پائپ ہے اس کو آگے دھکا دے کر پش کیا جائے گا اور جو ایسکیپ چانل ہے جو ایسکیپ ٹینل ہے اس کو بنانے کا کام کیا جائے گا انتظار بس اس بات کا ہے کہ ایک بار آگر ماشین کے جو بلیٹ فسے ہوئے ہیں ان کو پوری طرح سے کٹ کر پائپ کا جو راستہ ہے اس کو کلیئر کر لیا جائے اور پھر آگے مینویل ریلنگ کا کام جل سے جل شروع ہوگا تمام چنوٹیوں کے بعد سینہ کا ای پلان بہت اہم ہے ریسکیو میں جوٹی سبھی ایجنسیوں کا مقصد سرکشت مزدوروں کی واپسی ہے اور اس کے لیے وہ ہر پلان پر پوری طرح کام کر رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا ہے سینہ کا آپریشن بھوشک آپریشن بھوشک یعنی ریٹ بھوری شوہو کی طرح پہاڑ کھوڑنے کی تیاری جس کے تحت مینویل ڈریلنگ کا ملبا ہٹایا جائے گا دیسیوں بزاروں سے ملبا بھی ہٹانے کا کام کیا جائے گا یعنی چینی اور ہتھوڑے کا استعمال ہوگا جس کے بعد مزدوروں تک پہنچنے کا راستہ بنایا جائے گا سینہ کے جوان اور سیویلین اس کام کے لیے ساتھ مل کر کام کریں گے پوشش یہ کی جائے گی کہ ایک بار جب بلیڈز پوری طرح سے باہر آ جاتے ہیں 800 ایمیم کے اس پائپ کے اندرل سے تو انڈین آرمی کے جو جو جوان ہوں گے ان کی ٹیم یہاں پر جو گھٹھٹ کی گئی ہے اس کے ساتھ سیویلین جو موجود ہیں جو ورکرس لگاتار یہاں پر لگے ہوئے ہیں ٹیکنیشن جو لگے ہوئے ہیں یہ مل کر ایک ٹیم کے طور پر اندر مینوال ڈرلنگ کا کام کریں گے جن میں جو دیسی ہو جار ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا اور جو کھدائی کا کام ہے جب مل با اس کو مینوالی کھوڑ کر باہر نکالا جائے گا اور پھر پائپ میں سپیس کریئیٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد آگر ماشین کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہی پائپ کو آگے پوش کیا جائے گا تو وہ پرکریا جیسے پائپ کو پہلے پوش کیا جا رہا تھا ہے اس کے ٹنل بنا لے کے لیے وہ تو سیم رہے گی لیکن اب گریلنگ کا کام جو ہے وہ پوری طرح سے بھاہر کے سینہ کے ہاتھ میں آگیا مجدوروں کو بچانے کے لیے ریٹ بورنگ کی پرکریا دھیمی ضرور ہو سکتی ہے کہ اسے سفل مانا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سب ٹھیک رہا تو جلد پندہ دنوں سے پس 41 مجدوروں کے ساتھ 140 کروڑ دیش بات سو کا انتظار خط ہوگا لیزر کٹر اور ایک پلازما کٹر دو چیزوں دو اور ایڈیشنل مشینز مانگوائی گئی جسے کہ کٹنگ کا کام ہے جیسے بتایا کہ جو اگر کا بریلنگ والا پارٹ ہوتا اندر پلازما کٹنگ ماشین ہے چنڈی گھر سے روانہ کیا گیا گیا پلازما کٹنگ ماشین کا بھی استعمال کیا گیا جو نور پرس ایفیجنس جیادہ ہوتی ہے جلدی سپیڑ سکتا ہے چنل سے مجدوروں کو نکالنے کے لیے بیتے پندہ دنوں سے کئی پلان پر کام کیا گیا لیکن منزل کے قریب آتے ہی نئی رکاور چٹان بڑھ کر کھڑی ہو جاتی ہے وہی ابھی بھی ریسکیو کی رہ آسان نہیں ہے ٹرنل کے سلکی آرہ موہانے کے پاس پانی کا رسا بڑھ گیا ہے اس سے ریسکیو ٹیم کی چندہ بھی بڑھ گئی ہے لیکن میٹر ڈریلنگ کرنا ہے ٹوٹل ایک مشین چالیس پہتالیس میٹر ہی ڈریلنگ کر پائی گی دوسری مشین بھی آ چکی ہے جس کی ہائیر کپیسٹی ہے اور چالیس میٹر کے بعد وہ تھوڑا سا حالہ کی ساٹھ ستر گھنٹے ہی لگیں گے لیکن لیکن رگ کو بھی بدلنا پڑے گا شاید مشین کو بھی بدل نا پڑے گا تو ہمیں لگتا ہے کہ آج سے چار دن بعد سو گھنٹے مطلب ہم نے اس کا ٹارگیٹ رکھا چار دن میں SJVNL جو ہے یہ ورٹیکل ڈریلنگ کر کے 305 میٹر چینیٹس کی پوائنٹ پوائنٹ پہ 86 میٹر ڈریل کر نیچے ٹنل کو open کر سکتا ہے ورٹیکل ڈریلنگ کے تحت پہاڑ میں اوپر سے نیچے کے طرف بڑا کھول کر راستہ بنایا جائے گا حالکہ اس میں کافی خطرہ بھی ہے کیونکہ خدای کے دوران بڑی ماترہ میں ملبہ گرنے کی آشنکہ ہے اس طرح ڈریلنگ میں دو ہفتے سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے فسے مجدروں کو ان کے پریوار کے سدست سے جوڑے رکھنے کے لیے ایک لینڈ سرنگ ڈالا گیا ہے جس سے بچاف کرمی اندر کی استثیت دیکھ پا رہے ہیں ایک کے بعد ایک کئی رکھا وٹو نے نہ صرف ریسکیو اوپیان میں روڑا اٹکایا بلکہ امید اور حوصلے کو بھی چنوٹی دی چنوٹیا کئی آئیں لیکن نہ سرنگ کے باہر جھٹے ڈی آئر ایف کے جوان کو منوبول گیرا اور نہ سرنگ کے گھپ اندھیروں میں پھسے مجدوروں کا امید ہے کہ کام یہاں بھی چلد بھی لے گی اترکاشی سے انجلی سنگھ کے ساح پیرو ریپورٹ زی میڈیا